میں کسی شک سے بیزار نہیں ہو سکتا اس کا مطلب میں سمجھدار نہیں ہو سکتا نہ موقع ہی مجھے سر ہے نوکری کے لیے اور فیلحال کاروبار نہیں ہو سکتا نکلنا جائے موز سے کچھ اور ہی آرہے ہیں واسے چودری شکر آپ کو گوھوں تکھیا ہی پھار دیا موقع آوچین پاہی جو آپ کو مکان کر آئے ویس کو سونے دی بنا لی مانچاللہ سر سوپر میں لگ رہے ہو سوپر میں اے سوپر میں اینےoutا میں لے در مہم ہی ہی روز ہی ہی سوپر میں اینے ہی سوپر میں اینے اتنام لگے پکہ جواد جنگ ہی سوپر میں اینے ہی کوالانا بھی چلے جاندیں ہے سوپرمین ہی نے سڑکاں دے اپنے رڈ کے مانگے ہے سوپرمین ہی نے بچے سکولے پیدل چھٹ گیاں ہے سوپرمین ہی نے یادگار بندیاں نو کہہ رہے یارے دے اپر میں نو لے جاؤ ہے 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 سوپرمین ہی اٹھتے تاراں ہی پھاس جاندے ہے 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 ہوجیے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو اکٹر ہیں موڈل ہیں لیکن اس سب انہوں نے شروع کیا اور بہت کچھ کرنے سے پہلے آپ سب کی تعلیوں میں جناب لیفٹرین کارنل ریٹائیڈ اور انزے برزا اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری بیمار اسلام باردشری پلائیمی ہے موڈل ایکٹر محمونہ قدوس ماشر اللہ جی بیلکم تو دا شو آج دونوں مہمان ایک سے بڑھ کر ایک ہیں میں آج ایک شیر لائے ہوں سر میمونہ کے لیے آگئی کھا گئی ہم کو ورنہ آگئی کھا گئی ہم کو ورنہ بے خبر ہم بھی جیا کرتے تھے ایک زمانہ تھا کہ اے جانِ قدوس ایک زمانہ تھا کہ اے جانِ قدوس موڈلنگ ہم بھی کیا کرتے تھے جدون دی آئی ہے پی ٹی آئی گسے چرین دی یہ تاڑی پر جائے جدون دی آئی ہے پی ٹی آئی گسے چرین دی یہ تاڑی پر جائے آج جی صبح انہیں پورے کارچم میرے کو تپڑی مروائی باہر نکل کے کہن دی آو بے خو تفدیلی آئی تفدیلی آئی 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 بلکل ٹھیک تھا سر لیٹرینڈ کرنل رٹائیڈ اور اس کے بعد آپ نے شروع کی موڈلنگ اور اکٹنگ کیا شوق پہلے سے تھا یا بات میں جا کے ایک دم دیویلپ ہوا جی وہ کچھ شوق تو تھا تھوڑا بہت لیکن یہ کہ آرمی سے بہتے پروفیشن تو کوئی نہیں ہے تو ون آئے جوائنڈ تو اس کے بعد پھر بس آئے جس کنٹینیوڈ اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ کٹیو کیا شوق پہلے سے تھا آپ کو جی تھوڑا بہت تھا اور آرمی میں کیونکہ فوج کے اندر اسی معاشرے سے لوگ جاتے ہیں اور ان کی اپنی بھی ٹالنٹس ہوتے ہیں کئی سنگنگ کرتے ہیں بہت اچھی کئی بہت سے ٹالنٹس ہوتے ہیں ہمارے آرمی کے اندر ہی بہت سے ایوانٹس ہوتے ہیں جہاں پہ وہ لوگ سب چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جب بھی کس کٹس ہوتے تھے یا ڈراما ہوتے تھے تو میں پارٹسپیر کرتا تھا اپریسیشن بھی ہوتی تھی اور کہیں پہ جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے آپ میڈیا میں ہیں اور میں کہتا ہے نہیں یار میں فوجی ہوں یار کیسی بات کرو تو جب فوج چھوڑی اس کے بعد میں نے کہا وائی نوٹ پر اس میں بھی خیر انٹریسٹنگ چیز تھی جوئن کرنے کی بھی ریزن تھی ایک تو شوق بھی تھا دوسرا یہ کہ ایک اویانس تھی جو میں لوگوں کو دینا چاہتا تھا تو میں ہر پلاتفارم میں اس کو یوٹلائز کرتا ہوں یہ اویانس دینے کا that is organ donation کیونکہ last year میں نے اپنے بھائی کو کرنی دی تھی اور میں جب بھی کسی سے بات کرتا ہوں تو آگے سلوگ مجھے کہتے تھے جن کو نہیں پتا تھا کہ میں نے donate کیوئے kidney organ دے کے اپنی زندگی مک جان دی you know that is one thing i need to finish in people's mind کہ نہیں آپ ایک زندگی بچا رہے ہیں میں ہاں پہ transplant ہوا وہاں پہ ایک آدمی ایسا تھا جو ایک ایسی خاتون کو دے رہا تھا kidney جس کو وہ جانتا بھی نہیں تھا it was in America لیکن وہی awareness ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو پتا نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ایک organ اگر چلا گیا تو زندگی مک گئی ایسے نہیں ہے لیکن سر آپ پڑے لکھیں نا ماشاءاللہ دے کہ بھائی کو kidney دی اسی پڑے لکھیں نہیں نا اسی جدو دی دیتی پر آنو جاہدہ دی دیتی ہے مسئلے اندھے نے اچھل اور بیہ ساتھ اٹھلا کے دے گے جان شدہ رولہ کھادہ پہلے کہ اس کے باوجود ماشاءاللہ کنصف جتنے آپ fit ہیں یہ بھی ایک بات جو لوگ اکثر زندگی ہوتی کشت organ donation کے بعد آپ اتنے healthy نہیں رہتے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے اگر آپ فہم و نظر اٹھائیں تو ہم ساروں میں سے سب زیادہ نور اور سبزہ fitness کس کے پاس ہے وہ آپ کو بڑا evidently نظر آ جائے گا آپ کو ماشاءاللہ بہت fit ہیں نہیں نہیں سر اہم ہی نا انت سے جنہ رکھیں مومنہ آپ اگری کریں گی میری اس بات سے جی بالکل دیکھ لیں ساتھ بیٹک کریں مومنہ انہوں نے تو ایکسیس کی ہے محنت کی ہے نا لفت بہند ہو بلکل یہ ایک موڈل ہی لگ رہے تھے بلکل یہ پرفیکٹ یوں نا دیکھیں مزار مزار یہی تو کمال ہے اور ادھر دیکھیں مگر صرف پڑا بیسے لوگ تاجب کا اظہار کرتے ہیں کہ 20 years in the army اور اس کے بعد پھر acting موڈلنگ جی بالکل بلکل آپ سیٹس پہ جاتے ہیں کبھی جو ایکٹر سا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا سے ہو جاتے ہوگی کہ آپ پہلے آرمی میں تھے اور اب آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں تھوڑا سا پریشر ان پر پڑھ جاتا ہے تو میں وہ انجوئے کر رہا ہوتا ہوں اچھا پریشر کیا ان پر پڑھتا ہے مطلب کیونکہ جی آرمی کا ایک اپنا سٹیچر ہے اور سپیشلی لیفن کارنل جو ہے وہ سینئر رانگی ہے تو وہ جنرلی پھر پہلے ہی لوگوں پر تھوڑا سا ہوتا ہے کہ نیال ہے طریقے سے بات کرو موڈلنگ کر دینے تھے ایکٹنگ اور موڈلنگ کیسے چل رہی ہے الحمدللہ اچھی چل رہی ہے ٹھیک تھا چل رہی ہے موڈلنگ تو میں نے ابھی ریسنٹلی سٹارٹ کی ہے اپرل سے میں نے موڈلنگ میں تھوڑا آنا شروع کی ہے اس سے پہلے مجھے موڈلنگ میں کوئی انٹرنس نہیں تھا ایکٹنگ میں تھا اپرل ویسا کیا ہوا کہ آپ کا انٹرنس دیویلپ ہو گیا کچھ خاص نہیں مجھے ایسا فیل ہوا کہ موڈلنگ میں بھی ہونا چاہیے ایکٹنگ میں ہوں تو پروپرلی ہونا چاہیے میڈیا میں اچھا اگر میں انٹرنٹینر انسائٹ پر ہوں ایکسنز جو موڈلنگ نہیں کرے وہ پروپرلی نہیں ہے اس میڈیا میں نہیں نہیں مجھے فیل ہوا کہ اب آنا چاہیے موڈلنگ میں تو انٹرنس دیویلپ ہو گیا میں آپ کی موڈلنگ سے ایسے بھی متاثر ہوں آپ کو موڈلنگ سے آپ کی موڈلنگ سے موڈلنگ سے یہ کیا bات کی نہیں ہینا چاہیے فین بھی تو ہنا چاہیے میں تو ہیسے بات کر رہا ہوں فین ہیں میں یا ایم برو یا یا یو جو سو تو کیا کرنا ہے کیا کرو میں کچھ نہیں سوال کرو کچھے کیا یار تو مجیب سا آدمی ہو دیکھو وہ موڈل ہے آپ نے اپریل کیوں چوز کیا موڈلنگ کیلئے اپریل کیوں چوز کیا موڈلنگ کیلئے میں نے اپریل نہیں چوز کیا اللہ تعالیٰ نے اپریل چوز کیا میرے لئے اس پر کی یہ ریزن تو نہیں تھے کہ گھر والے مان گئے تو ٹھیک ہے نے تو اپریل فول بانا ایک منٹ روپیے گا سار میری طرف کر کے کرنا موڈلنگ کیلئے گھر والے مان گئے کہ میں موڈلنگ کرنا چاہ رہے تو ٹھیک ہے نہیں مانے گوشا ہے تو اپریل فول مانے گئے کیسے لئے فیصلہ باد لگتا بھی ہے فیصلہ باد کا کیسے لگتا ہے فیصلہ باد یہ جو اس نے جگت ماری ہے نا اس سے لگتا ہے اچھا ان کے علاوہ اور کون سے آپ کو فیصلہ باد کا لگ رہے یا کوئی نہیں لگ رہا آپ تو پکے لاہور کے ہی لگ رہے ہیں میں تو پکا لاہوری لگ رہا ہوں یہ کیسے لگتا ہے پکا لاہوری بندہ آپ اپنی پرسنالٹی سے لگ رہے ہیں آپ نے وی آف ٹافکنگ سے لگ رہے ہیں اور بس یہ دو چیزیں ہوتی جسے بندہ جج کرتا ہے یہ کیا لگ رہے ہیں پرسنالٹی سے یہ بھی پکے لاہور کے لگ رہے ہیں اب آپ ہمارا لاہور خراب نہ کریں آپ بتائیں نا آپ کدھر سے ہیں وہ کو پتہ ہی ہے فیصلہ باد سے یہ فیصلہ باد کے لگتے ہیں کئی سے فیصلہ باد اور لاہور کے ہیں تھوڑا میرا جلے مکچر سا ہوتا ہے اور یہ جو گھن ڈیزل صاحب ہیں یہ یہ ممی فورم ہے ممی کا رول کر رہے ہیں مجھے بتائیں کہاں کے لگتے ہیں لاہور کے ہی ہیں یہ آپ نے کیسے تایون کیا ایکسنٹ بتا رہے ہیں ان کا ایکسنٹ بتا رہے ہیں کہ یہ لاہور کے ہیں ایکسنٹ نہیں ہے گمٹی نال لے گیا ہے